بسم اللہ الرحمن الرحیم آسٹریا گلاک کے بارے میں زیادہ تر یہ مشہور ہے کہ یہ امریکن پسٹل ہے لیکن نہیں اس طرح نہیں ہے گلاک جو ہے یہ اصل میں آسٹریا کی پسٹل ہے اس کے تمام پارٹس زیادہ تر پارٹس جو ہیں اپر سلائڈ ہو گیا بیرل ہو گئی پولیمر فریم ہو گیا یہ آسٹریا میں تیار ہوتی ہے اور پھر یو ایس اس کو امپورٹ کر کے وہاں پہ اس کی اسیمبلنگ کرتا ہے وہاں پہ اس نے فیکٹری لگائی ہوئے یو ایس میں تو اس کا کنٹری آف اوریجن جو ہے وہ آسٹریا ہے لیکن اس کو اس لیے می� کیونکہ یہ اسیمبل لیو ایس اے میں ہوتی ہے تو یہ بہت ہی زبادست پسٹل ہے اس کا سلائڈ اور باقی جو سائز وغیرہ ہے یہ گلاک نینٹین کی طرح یہ ہے لیکن اس کا جو گرپ ہے یہ گلاک سیونٹین کی طرح ہے اس میں سیونٹین راؤنڈ آتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کی میکزین میں سیونٹین راؤنڈ کیپسٹی ہے تو گلاک سیونٹین کی جتنا اس کا گرپ ہے اور باقی جو اس کا سائز ہے یہ گلاک نینٹین کی طرح ہے جنریشن فائف ہے تو آپ یہ دیکھ لیں بہت خوبصورت پسٹل ہے میں آپ کو اس کی اندر سے لک دکھاتا ہوں اس کی بیریل دیکھ لیں اس کا گائیڈنگ راڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اندر سے آپ ایک لک چیک کر لیں بہت خوبصورت فینشنگ کے ساتھ ہے بہت پائیدار پسٹل ہے یہ اور دنیا میں سب سے فیمس پسٹل ہے گلاک نائنٹین اور یہ آپ دیکھ لیں اس کا تری ڈارٹ ریئر سائٹ ہے فرنٹ جو ہے یہ فکس ہے اور بیک جو ہے یہ ایڈجسٹیبل ہے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں اور اس کی قیمت پر آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس کے ساتھ تین میکزین آتے ہیں سیونٹین سیونٹین راؤنڈ کے یہ دو میکزین جو اس کے ساتھ آتے ہیں اس کے ساتھ میکزین ایکسٹینشن بھی لگا ہوا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرپ میں مدد کرتا ہے مزید اس کا گرپ بڑا ہو جاتا ہے یعنی ہاتھ پہ پھر پورا بیٹھتا ہے اس کے ساتھ ایک میکزین لوڈر ہے اور یہ اضافی گرپ ہے یہ بھی آپ اپنے ہاتھ کے حساب سے اس میں چینج کر سکتے ہیں شوٹنگ کے لیے اور دوسرے پرپس کے لیے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو اس کے باکس میں یہ آپ ایک یوزر مینویل دیکھ لیں بک ہے اس کا استعمال کا طریقہ سب کچھ اس کے بارے میں لکھا ہوا اس میں تو اس کے باکس میں یہ ہے اس کی قیمت کی بات کریں تو آج کل کہ مارکیٹ ریٹ اس کے چار لاک پچاس ہزار سے پانچ لاک روپے تک چل رہے ہیں کیونکہ یہ فکس نہیں ہوتے یہ ایمپورٹڈ پسٹل ہے ان کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں تو یہ آج کل چار لاک پچاس سے پانچ لاک تک آپ کو مل جائے گی دوستو اس کی بیرل کی صفائی کے لیے اس کے ساتھ ایک ادد کلیننگ برش دیا گیا ہے بیرل صاف کرنے کے لیے اور ایک ادد کلیننگ راڈ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں باکس میں کہاں رکھا ہوا ہے تو دوستو برش کے علاوہ اس کے ساتھ یہ ایک ادد کلیننگ راڈ ہے اور یہ اس سے آپ اس کی صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت پسٹل ہے دوستو آخر میں جو ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں دوستو یہ گلاک نانٹین ایکس جو ہے یہ ڈیزرٹ کلر میں آتی ہے اس کا باکس بھی ڈیزرٹ کلر میں ہوتا ہے اس کے مگزین بھی ڈیزرٹ کلر میں آتے ہیں تو یہ اس کی ایک خاصیت ہے کہ یہ اور کسی کلر میں نہیں آتی اسی کلر میں آتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا گریپ لمبا ہے یعنی گلاک سیونٹین جتنا ہے اس کا گریپ ہے اور باقی سائز جو ہے گلاک نانٹین جتنا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستوں نے میں تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندے بھی ایسی ویڈیو دیکھنے کا آپ کو موقع مل سکے اب اجاز چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ